امران خان کو لے جایا جا رہا ہے سوچو سوچو سبت soort عصر اللہ سلسل سبت سلسل سن سبت اسلام علیکم اس وقت میں ہوں فیاض محمود سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اور عمران خان کو سپریم کورٹ پاکستان نے جو ہے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے یہ اس وقت جو ریڈ زون میں میں موجود ہوں آپ یہ دیکھیں تمام سیکیورٹی جو ہے وہ ایک ہائی الٹ کی گئی ہے جو ایک بیریرز بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کی وہ امارت ہے جہاں سے مکمل طور پر سیکیورٹی کو فول پروف بنایا گیا ہے کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہائی الٹ ہے اس وقت سیکیورٹی اور تمام تر جو انتظامات ہیں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے آپ یہ دیکھیں دور تک آپ جہاں نظر دورائیں گے مکمل طور پر سیریے کو کارڈن آف کیا گیا ہے کسی بھی غیر متعلقہ شخص کی یہاں پر ریڈ زون میں داخلے پر پابندی آئید ہے کوئی شخص یہاں نہیں آ سکتا سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آ چکا سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ دیا جس کے مطابق ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار کرتے ہوئے بلکہ ریورس کر دیا یعنی کہ نو مائی کو جب دن ڈیڑ پونے دو بجے عمران خان بائیو میٹرک سیشن میں بیٹھے تھے وہاں سے ان کو آرسٹ کیا گیا اور اس سے لے کر آج دن تک جو بھی کچھ ہوا اس میں یہ ڈویلپمنٹ آئی ہے کہ ان کو حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ واپس ہوگا عمران خان کو حکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کل وہ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اپنے ان دو مقدمات میں جس میں ان کی انٹیرم بل کمپلیٹ ہوئی تھی نو مائی کو وہاں سے ہی دوبارہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوگا عمران خان کو نو مائی کو گرفتار کیا گیا تھا گیارہ مائی کو سپریم کورٹ اپ پاکستان نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے بہت اہم لمحات ہے جس میں یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں عمران خان سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں بنی گالا شیفٹ ہونا چاہتا ہوں جس کے بعد پولیس کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے اور ان کو غالباً یہ بھی کہا جائے رکھ شاید وہ گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے کیونکہ اس وقت ہم باہر موجود ہیں تو یہ چیزیں اب کلیئر ہو رہی ہیں آئیستہ یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اور مناظر دکھا سکوں سیکیورٹی لگائی گئی ہے ہائی الیرٹ ہے اسلامباد پولیس کے جوان ہیں رینجرز کے اہلکار موجود ہیں سپریم کورڈ پاکستان اس وقت تین رکھنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس میں تمام ترچیزیں تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں کل تک کچھ اور صورتحال تھی یعنی کہ آج چند لمحات پہلے تک صورتحال بڑی ڈیفرنٹ تھی اور اب صورتحال کچھ اور ہے جب میں یہاں پر پہنچا تو وہاں پر میڈیا کی ایک فہرست جاری کی گئی تھی اس فہرست کے مطابق ہی لوگوں کو داخلے کی اجازت دی جا رہی تھی اور اس کے بعد سے یہاں پر ہمیں جو رہ گئے تھے ان کو باہر روک دیا گیا انہیں اجازت نہیں دی گئی آپ دیکھیں ابھی تک دونوں اطراف کی روڈز ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو روڈ ہے یہ بھی بالکل کارڈن اوف کی گئی ہے تمام ٹریفک اس ٹائم روک دیا گیا ہے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور مکمل طور پہ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ یہ جو سیکیورٹی ہے انتظامات اس کو حتمی شگل دے کے مکمل طور پہ فول پروف بنایا گیا ہے تو باقی کچھ چیزیں میں نے اندھر بھی ریکارڈ کی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاغ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان قبل سپریم کڑو پاکستان نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے بنیادی طور پہ ان کی جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے اب آ جائیں ان کی گرفتاری سے لے کر آج رہائی تک کے جو جو مراحل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس مکمل وی لاغ میں کیا کب کیسے ہوا سب سے پہلے تو نو مائی کو ان کی دو کیسیز میں زمانت تھی جو عبوری زمانت مکمپلین ہونے کے بعد انہوں نے پیش ہونا تھا ایک تو بغاوت کا مقدمہ تھا اور دوسرا محسن شاہ نواز رانجہ پر ایک حملے کا الزام تھا اس الزام کے تحت وہ جب آئے اور اس لئے دوران جب وہ جیسے ہی جب آتے ہیں تو ہم چیف چسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں موجود تھے اڑھائی بجے کا وقت مقرر تھا اور عمران خان صاحب عدالت میں پہنچ چکے تھے جیسے ہی وہ آتا ہے عدالت میں پہنچے تو ان کی جانے سے نئی دو درخواست دائر کی گئی تھی ایک تو انہوں نے ظاہر ہے وہ ایک بشرا بی بی کی جانب سے دائر ہوئی تھی اور ایک انہوں نے خود بھی کی تھی اور ایک زمانت جو چھے مائی کو ہونے والی ریلی کے الزام میں ان کے اوپر ایک پرچہ ہوا تھا اس پرچے کے الزام میں وہ دائر ہوئی تھی تو اسی کے لیے وہ جب کروانے وہاں پر پہنچے بائیومیٹرک بائیومیٹرک ہو رہا تھا تو وہاں پر ان کو ایرسٹ کر دیا گیا تھا اور اریسٹ کرنے کے بعد فوری دیر بعد ان کو منتقل کر دیا گیا تھا ہم موجود تھے ایک خاتون وکیل فوراں پہنچی کمرہ عدالت میں اس نے آکے دروازہ نوک کیا اور اس نے آکے بتایا کہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اسی دوران ہم باہر جانے لگے لیکن ہم رک گئے ہم نے کہا کہ شاید پھر ہمیں باہر واپس نہیں آنے دیا جائے گا تو ہم وہی پر رک گئے اس کے بعد فیصل چوزری فواد چوزری کے بھائی ہے وہ باہر گئے باہر سے واپس آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ عمران خان کو تو اریسٹ کر لیا گیا ہے تو فواد چوزری وہی پر موجود تھے سب وہی پر موجود تھے اتنی دو دیکھ گزری ہی تھی اتنے میں ایک جو وکلا کی بڑی تعداد جو ان کے حامی تھے وہ نعرے بازی کرتے ہوئے وہ پہنچے اور انہوں نے آکے چیف جسٹس کے دروازے کے سامنے آکے نعرے بازی شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ گزر کے گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ پولیس حیل کار ہیں جن کے سر پھٹے ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر پہنچائے اس کے بعد جناب وہاں سے خیر ہم نکلے اور پھر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب آئے اور انہوں نے آکے اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا اور انہوں نے خاصہ برہمی کا اظہار کیا لیکن آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کیا اور اس کے علاوہ سیکٹری داخلہ کو طلب کیا بعد میں خیر آپ کو معلوم ہے دن بھر وہاں پر ہم رہے اور رات کو اس گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا گیا اگلے دن ظاہر ہے نیب کورٹ میں پیش کیا جانا تھا تو اس سے قبل ہی ایک نوٹیکیشن جاری ہو گیا جس میں امنو آمہ کے صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ ہوا کہ پولیس لائن میں عدارت لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور جج محمد بشیر وہاں پر پہنچ گئے ہم بھی وہاں پر گزر گئے ہم نے جو ایس پی انڈرسٹریل ایریا کا آفیس ہے اس راستے سے وہاں پر پہنچے وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے فواد چہہزری کے بھائی اس کے علاوہ خواجہ حارس اور دیگر جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ وہی پر موجود تھی اور انہوں نے ہم سے گلا کیا ابھی ہمیں اجازت نہیں دی جارہی جانے کی کہا جارہا ہے کوئی شٹل سرویس آئے گی جس کے ذریعے ہم پہنچ سکیں گے خیر ہم وہی پر رہے اس کے بعد پھر ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی اور میں بھی اور سارا دن ہم نے باہر سڑک پر بیٹھ کے گزارا اور ریپورٹنگ کرتے رہے اور اس کے بعد جو کشمیر آئی ہوئے پہ ہے یہاں پر کارکنوں نے آنکھ کوشش کی وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کی کلیش چلتے رہے وہاں سے پھر ہم نکلے البرٹا اور وہاں سے پھر ہم پہنچ کے آگئے آپ کو معلوم ہیں پھر آئی اس پی آر کا ردعمل بھی آیا اور سخت ردعمل آیا اس میں سخت لینگویج استعمال کی گئی ظاہر ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا کسی بھی ریاست کے لیے ظاہر ہے جس طرح کارکنوں آنکھ کی جانب سے جس طرح حملے کیے گئے جس طرح کارکنوں نے دھاوا بولا وہ ظاہر ہے کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا جس سے عام جو شہری ہیں ان میں ایک ردعمل بھی پایا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جب میتصاب دالت جا رہا تھا تو رسے میں میں دیکھا کہ کارکنان عام لوگوں کو بھی روک رہے تھے اور ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جا رہی تھی اور لوگ ظاہر ہے اس بات پر نانا بھی دکھائی دے رہے تھے کہ آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں بہرحال وہاں سے پھر ہم واپس اپنے گھر کو آگئے اور یوں آج پھر سپریم کور پاکستان میں یہ کیس سماعت کے لیے فکس ہوا تو جو ہے اس پہ جیجز کی جو ریمارکس ہے وہ آپ سن چکے ہیں جس میں خاصہ اس پہ عدم اتنان کا اظہار کیا گیا تھا اس گرفتاری کے اوپر لیکن بہرحال میں جب موجود تھا اپنے آفیس میں ہی تو دوستوں نے مجھ سے پرڈکشن مانگی تو میں نے ان کو بتایا کہ آج سپریم کور ریلیز کرنے جاری ہے کیونکہ جسٹس سطر مین اللہ کا ایک طریقہ کار ہے جب وہ پہلے ان کے یار دا ہوگا آپ کو جب شریح مزاری کو جو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے انہیں اسی طرح ہی بلایا در بلوا کے ان کو چھوڑ دیا تھا تو اب ایسے ہی یہ بھی ہونا ہی تھا کہ عمران خان کو بلایا آئی جی کی ذمہ داری لگائی اور ان کو لائیا گیا سکس سیکیورٹی ہسار میں ان کو پلچایا گیا اور اس کے بعد ان کو یہاں سے ریلیز کرنے کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں اور ان کو یہاں سے چھوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ غیر قانونی ہے البتہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب کل آپ اسلام برد ہائی کوٹ میں دوبارہ پیش ہو یہ تھا جی آج کا ہمارا بھی لاؤگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بان